رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سجدہ کرتے وقت بندہ سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے پس سجدوں میں کسرت کے ساتھ دعا کیا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک قیامت کے دن درجہ اور مرتبہ کے لحاظ سے سب سے برا آدمی وہ ہوگا جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس سے کنارہ کشی کر لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے لیے اس سے بہتر کوئی کھانا نہیں ہے کہ اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کھائے اور اللہ کے پیغمبر حضرت دعوت اپنے ہاتھ سے ذرا بنا کر کھایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے گناہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جس کے خرچ کا وہ ذیمہ دار ہے اس کا خرچ روک لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کو تکالیف نے گھیرا ہوا ہے اور دوزخ کو نفسانی خواہشات نے گھیرا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب وقت بہت تیزی سے گزرے گا علم کم ہو جائے گا فتنے ظاہر ہوں گے دلوں میں کنجوسی ڈال دی جائے گی اور قتل و غالت گری بہت زیادہ ہو جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لئے وقت نکالا کرو میں تمہارے دل کو دولت سے بھر دوں گا اور تمہاری گربت کو ختم کر دوں گا اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تم کو مسروفیت میں رکھوں گا اور تمہاری ضرورتوں کو بھی پورا نہیں کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر ایک پینے کی چیز جو نشہ کرے وہ حرام ہے حضرت سلمان سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دو آدمیوں نے آپس میں ایک دوسرے کو گاری دی ان میں سے ایک کا چہرہ گصہ کی وجہ سے سرکھ ہو گیا رسول اللہ نے اس آدمی کی طرف دیکھ کر فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر وہ اسے کہلے تو اس سے گصہ کی حالت جاتی رہے گی وہ کلمہ یہ ہے عوذ باللہ من الشیطان الرجیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی شخص کو تاہیات استعمال کے لئے کوئی چیز دی تو اس کے اس قول نے اس پرانے مالک کے حق استعمال کو ختم کر دیا اس کے مرنے کے بعد پرانے مالک کے وارثوں کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ گیبت کس کو کہتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مسلمان بھائی کی گیر موجودگی میں اس کے بارے میں ایسی بات کہنا جو اسے ناغوار گزرے بس یہی گیبت ہے کسی نے عرض کیا اگر میں اپنے بھائی کی کوئی ایسی برائی ذکر کروں جو واقعیتاً اس میں ہے تو کیا یہ بھی گیبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ برائی جو تم بیان کر رہے ہو اس میں موجود ہے تو تم نے اس کی گیبت کی اور اگر وہ برائی جو تم بیان کر رہے ہو اس میں موجود ہی نہ ہو تو پھر تم نے اس پر بہتان باندھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ بندے کی اس عدا پر خوش ہوتا ہے کہ وہ خانہ کھائے تو اس پر اللہ کی تعریف بیان کرے یا پانی پیئے تو پھر اس پر اللہ کی تعریف بیان کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ جمعہ کی نماز چھوڑنے سے باز آ جائیں نہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا پھر وہ گافلوں میں ہو جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی اپنے گھر والوں پر سواب کی نیت سے اللہ کا حکم سمجھ کر کھرچ کرے تو صدقہ کا سواب پائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اور جو بندہ ماف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھاتا ہے اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لئے آجسی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میراج کی شب میرا گزر چند ایسے لوگوں پر ہوا جن کے پیٹ گٹھوں کی مانید بڑے بڑے تھے جن میں سام تھے جو پیٹ کے باہر سے نظر آتے تھے میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں تو فرمایا یہ سود کھانے والے ہیں